گائی اس والی چیز کو دیکھو یہ کتنا بڑا ہے دیکھو گائی یہ کس طرح بلا کالا اوپر سے نیچے تک کھول بلا یہ جوڑا ہے پیر ہے یہ اوہ تیری اوہ بھائی زہا بھائی زہا بھائی زہا گائی یہ ڈیسٹ بین ہمارے لیے ہی لگے ہوئے دیکھو یہاں پہ یہ دیکھو ڈیسٹ بین کے بیچ بالکل کچھ بھی نہیں نہ اس میں نہ اس میں اور سارا یہ باہر ہے واہ بھائی واہ یہ ہمارے لیے مونسٹر گینگ کیسے آپ سبھی ویلکم اگین ٹو آور چینل تو بھائی آج کا ولوگ ایسا ہے کہ آج آپ کو میں ایک ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں پہ بہت ہی اچھی اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو ہمارے در جوری میں بہت ہی ریر ہیں مطلب سمجھو ہائی نہیں ہے تو گائیز چلتے ہیں اس جگہ میں آج کا ولوگ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے تو ویڈیو کو بلکل سکیپ نہیں کرنا اور پورا دیکھنا اور ہمارے ساتھ ہے ہمارے مشروع بھائی تو ملتے ہیں آپ آگے بھائی اس کا آپ بہت ہی دیان جس چیز کے بارے میں بول رہا تھا وہ بہت ہی انٹریسٹنگ چیز ہے آپ سب ان کو بہت اچھی لگے گی اور ہم فائنلی اس جگہ پر اس لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں تو اب ہم اس چیز سے آپ کو انٹرڈیوز کرنے جائے یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں بات کر رہا تھا یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب بارس میں ہی آتی ہیں اور دیکھو جتنا میں پاس جا رہا ہوں یہ کتنا شور مچا رہی ہیں انپورچنیٹلی ادھر کا جو انٹرڈیوز مالی کے ہوا یہاں پہ نہیں ہے اسٹم جس کی وجہ سے ہم انٹرڈیوز نہیں دے سکیں گے دیکھو یہ کتنی بڑی ہے گائز ان کا فیس بگرہ دیکھو کتنا بڑا ہے ان کا مجھے نام تو نہیں پتا لیکن اس کے ہمیں ایک الگ سے ویڈیو لائیں گے جب ان کو کھولتے ہیں وہ ان کا صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو جتنا جتنا میں پاس آ رہا ہوں یہ شور مچا رہے ہیں اور یہ ان کا ملک سمجھو گہ رہی ہے باہر سے میں آپ کو اچھی طریقے نہیں دکھا سکتا لیکن جب میں الگ ویڈیو میں ان کو پورا انٹرڈیوز کروں گا پورا بتاؤں گا یہ کونسی چیز ہے گائز اس والی چیز کو دیکھو یہ کتنا بڑا ہے دیکھو گائز یہ کس طرح بول رہا ہے یہ ہمیں درانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ان سے بہت ہی دور ہیں جس سے آپ مطلب در نہیں سکتے ان کے اور ہمارے بیچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو کہ یہ ایک جالی بچھا ہویا جو مطلب یہاں سے یہ باہر نہیں آ سکتے تو گائز یہاں پہ یہ چھوٹے بھی ہیں میں آپ کو اچھی طریقے سے دکھا تو نہیں سکتا لیکن جس بار میں اس کے جو مطلب پوری ویڈیو لاؤں گا ایک اور جب یہ باہر آئیں گے اس میں اچھی طریقے سے ان کو انٹرڈیوز کر دوں گا میں تو آپ ایک یہ دیکھو یہ کو پورا بلیک پورا ہی بلیک ہے پورا کالا کالا اوپر سے نیچے تک یہ جوڑا ہے پیر ہے یہ گائز ان کے پاس میں نہیں جا سکتا مجھے ان سے ڈار لگتا ہے ان کی چونچ دیکھو کتنی بڑی ہے کہیں تھارے بھائی کو یہ کارٹ نہ لیں تو جس دن ان کو کھولا باہر نکالا اس دن ان کو مطلب ہم بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو گائز یہ کھڑا ہے ہمارا بلیک بل دیکھو بھائی تو گائز ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم اپنی جمعہ کشمیر کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں باہر والے بندو کے ساتھ ہم یہ نہیں سوچتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ جو بھی سوچتے ہیں ان کو سوچنے دو لیکن ہم اپنی جمعہ کشمیر کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں یہ پلما ہیلتھ کلاب ہے جو مطلب کوویٹ کی وجہ سے باندھ ہے ابھی تو یہاں پہ دیکھو یہ جیم سینٹر ہے یہ پلما آرمی کیمپ ہے میڈ کیمپ ہے یہ والا تو یہاں پہ دیکھو آپ یہاں اندر کچھ پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے پلما یوت کلاب اور اس پہ بھی جو ہے یوت کلاب پلما یہاں پہ دیکھو یہ پائنٹ کیا لکھا ہو رہا ہے تم میں ہے دم کل پھر ملیں گے ہم تو گائز انفورچونیٹلی جو بھئیہ یہاں نہیں تھے جس کی وجہ سے ہم وہ جو سپیشیس تھے ان کو زیادہ ایکسپلور نہیں کرسکے تو چلو ہم آپ کو کچھ اور ایک اچھی چیز اچھی جگہ دکھانے کی کوشش کریں تو گائز ہم نے اپنا بلایک بول یہاں پہ پار کر دیا اور ہم اب آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہمیں کیا کیا دیکھنے کو نہیں ہے تو گائز ایک بار یہ ویو انجائے کرو یہ ہے ہماری بیوٹی پلما کی وہاں پار دیکھو وہ ادھر روڑ گئی ہوئی ہے یہ پار ایک مندیر ہے تو اس سے آگے دیکھو لوگوں کے گھر بغیرہ آ جاتے ہیں تو اوپر دیکھو آج بارش کا موڑ بھی بن رہا ہے تو گائز اب ہم آپ کو پلما پارک دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست جگہ ہے یہ یہاں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے تو گائز یہاں پہ ایک لوگو بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ جنگل بچاؤ ہم سب کو اس کا دیان رکھنا چاہیے گائز آپ ایک بار یہ بہلا دیکھو راستہ یہاں اوپر سے روڑ جا رہی ہے مین ہائی وے ادھر اوپر سے اور یہ راستہ بلکل لیکنم نیچے سے جا رہا ہے ادھر بھی پیڑ اور ادھر بھی پیڑ ابھی یہ جو پیچھے لکھا ہوا تھا کہ مطلب سیف ٹریز وہ بلکل صحیح لکھا ہوا تھا کیونکہ ہم کو یہ پیڑ پودے وغیرہ بلکل بچانے چاہیے تو اسی سے ہمارا نیچر بنا رہے گا آپ ایک بار یہ دیکھو یہ پتھر کے اپر کتنی اچھی طرح سے بنا کر لکھا ہوگا ایک بار اچھی بات لکھئے بلکل اچھی صحیح بات لکھئے انہیں ایک دم کریکٹ ہنڈرین ون پرسنٹ کیونکہ اگر ہم یہ ٹریز تو اگر ہم یہ بچاتے ہیں اس سے ہمیں اکسیجن ملے گا اور اسی سے ہم بھائی سانس لیں گے نہیں تو بھائی یہ کارمنٹ آئی اکسیڈ ہی ہوگی تو گائز دیکھو یہاں پہ کیا پائنٹ لکھا ہوا ہے ایسے ہی مطلب ایسے اوپر سے دیکھو ٹریز کائی سوئے میں اور بیچ میں سے کیسے یہ راستہ جا رہا ہے ایہی سے بھی ٹریز ایدر گھرے میں اور ایہی سے بھی ایدر گھرے میں بیچ میں سے یہ راستہ جا رہا ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ دیکھو گائز دیسی جگہ یہاں سے دیکھو پانی کو کس طرح سے ہمارے میں یہ پانی میں لئے ہی نظر ہے ہمارے میں یہ دیکھے ہی لاکھیں کہ اوراکی یہ کوئی کہ یہ دیکھو یہ دیکھو کہ دیکھو کہ دیکھو یہ بین کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے نہ اس میں نہ اس میں اور سارہ یہ باہر ہے یہ ہمارے انڈیا کے لوگ ہیں زبردست بھائی ایک نمبر تو گائز یہ ہے پلما پارک جو مطلب انڈیا آرمی کے انڈر آتا ہے تو یہ ایک مطلب انڈیا پلیس ہے جس کے بارے میں ہمارے بہت سے کم جو ویور سے ان کو پتا ہوگا تو یہاں پہ دیکھو خالد کیا کی ہوئی ہے پلیز شیف دا انوارمینٹ یہ جو اتنا گاند وغیرہ یہاں نہ ڈالا کرو میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ اتنا گاند نہ ڈالا کرو بہت ہی اچھی جگہ ہے مطلب یہ دیکھو اوپر پیڑ اسیڈ پیڑ ان پیڑوں کے انڈر ہے مطلب بلکل نیچے والی جگہ میں ہے یہ بہت ہی پرانا پیڑا یہاں پہ پتہ نہیں کتنا پرانا یہ ہے تو مجھے نہیں باتا لیکن بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں بیچ میں اس کے دیکھو آگے پیچھے کیسے بنایا ہوئے تو اس پر کچھ لکھا بھی ہے لیکن مجھے پڑھنا تو نہیں ہو رہا مطلب بہت ہی اوہ بھائی سستے نشے گیا میں کیا آستہ چلاو یار کوئی گر جائے گا دیکھو بھائی یہ چھوٹا کچھ الگی کر رہا ہے دیکھو یہ آپ روک رہا ہے اور دوسرے نے پکڑ کے روک ہی دیا تو گائیز یہ ابھی تھارہ بھائی ابھی آپ کو کچھ یہ دبنگ سٹائل کرنے مطلب یہ کر کے بتا رہا ہے دکھائے گا ہے ابھی یہ اوپر گیا ابھی یہاں سے نیچے جائے گا نیچے سے لیتے ہیں اس کو گائیز یہ ہے سامکی مکی جو یہاں بھیلیج میں مطلب بھار جگہ پہ ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا دور رہنا کیونکہ اس میں ہوتا ہے پوائزن جو آپ کے لئے حارم فول ہو سکتا ہے یہ پوری بانڈری لائن ہے مطلب جو ہماری انڈیان آرمی ہے اس نے اس کو ریزرگ کر کے رکھا ہوا ہے مطلب یہ پوری پارک کے جو ہے چاہدو طرف ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی وہ اوپر دیکھو وہاں سے hope so guys آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی کیونکہ آج یہ پوری ویڈیو صحبیل نے بنائی ہے تو ابھی آج کے لئے فیلال اتنا ہی آپ یہ ملتے ہیں کسی اور ایک اچھے سے ولوگ میں تب تک کے لئے بائی